اسلام علیکم اس اس میں انیلا خان اور آج میں جس خاتون سے آپ کو ملوانے جا رہی ہوں وہ ایک عرصہ سے ان پولیس میں اپنی خدمات انجام دیتی رہی ہیں لیکن زندگی کا پیہ ایسا گھوما کہ وہ ایک حادثے میں اپنی تانگے کھو گئی آئیے آئیشہ سے ملتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس حادثے کے پاس ان کی زندگی کیسے بس لیتا ہے ایک تیز ہوا کے جھونکے نے میر زندگی کو بدل کے رکھ دیا میں ایک سنگل مدر ہوں اپنے پیرنٹس کے ساتھ رہتی ہوں ٹو مانٹس میں میری جو دونو لگز ہیں وہ ہمپیوٹی ہوگی ماشاءاللہ سے میرے جو بیٹا ہے وہ بہت زیادہ سٹرونگ ہے میں اکثر ان سے کوششن کرتی ہوں کہ پہلے والی ماما اچھے لگتے ہیں یا اب والی ماما اچھی لگتے ہیں تو یہ ان سے کہتے ہیں کہ ان سے اب والی ماما زیادہ اچھی لگتے ہیں اسلام علیکم میرا نام آئیشہ ناس اور آئیم ٹوینٹی سیوین ایئرڈ میں ڈو تو تو ایٹین سے سن پولیس میں ایز آ کانسٹیبل اپنی فرائز سر انجام دے رہی ہوں اور میں ایک نارمل لائف میں تھی بہت اچھی لائف سپینڈ ہو رہی تھی سب کچھ بہت اچھا تھا اور میرا بچپن سے میرا یہ شوک تھا کہ میں ملک اور وطن کے لیے کچھ کر سکتا ہوں اور پھر جو ہے ٹو ت ہو ایٹین میں میں نے سوچا کہ مجھے سن پولیس کا حصہ بننا چاہیے میرے ساتھ ساتھ میری فیملی اور سب ہی بہت زیادہ خوش تھے جب جواب کا پتہ سہلا تو سب نے بہت زیادہ خوشیاں منائی اس کے بعد جو ہے وہ میری بہت اچھی نارمن لائف چل رہی تھی پھر 2020-2020 میں ایک تیز ہوا کے جھونکے نے میری زندگی کو بدل کے رکھ دیا میں اپنے گھر سے اپنی ڈیوٹی پوائنٹ پر جا رہی تھی میں بائک پر تھی اور ایک تیز افرار باٹر ٹینکر نے ہٹ کیا بائک کو جس کے نتیجے میں میں گھری اور باٹر ٹینکر کے جو فرنٹ ٹائرز ہیں وہ میری دونوں لیکس پر سے گزر گئے جس کے نتیجے میں میری دونوں لیکس جہاں وہ بہت کرش ہو گئے بلکل تھوڑی دیر میں مجھے ہوش آیا اور مجھے لوگوں کی آوازیں سنی کہ ان کی جو ٹانگیں ہیں وہ بلکل کرش ہو گئے ہیں یہ نہیں بچ سکیں گی جیتنے جلدی ہوسک ایمبولنس کو بلائے جائے تاکہ ان کو ہسپیٹل شیفٹ کرائے جائے اتنے میں میری جب پیرنٹس آ گئے تو مجھے تسلی ہو گئی کہ چلیں گھر سے کوئی آ گیا پھر جو ہے وہ مجھے سگنیچر لی گئے اور مجھے جو ہے وہ آپریشن ٹھیٹر میں لے جایا گیا کو ایڈمٹ کیا میرے جو ہیں بہت میجر آپریٹس دونوں لیکس کے سرارٹ ہوئے جو کہ بہت ٹائم تک چلتے رہے ہیں ڈاکٹرز کا یہ کہنا تھا کہ جو میری رائٹ لیک ہے کی اس کی جو وینز ہیں بلکل ڈیمیج ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے بلڈ سرکولیشن بوڈی میں نہیں ہو رہا تو ڈاکٹرز کا یہ کہنا تھا کہ ایشہ کی جان بچانے کے لیے ضروری ہوگا کیونکہ ان کی لیک کو ایمپلوٹ کرنا پڑے گا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میری جو لیک کی بون ہے وہ ڈیرڈ ہو چکی ہے جس کی وجہ سے میری جو ٹانگ ہسو مطلب نہیں رکھ سکتے ایمپلوٹیشن کرنے پڑے گی تو یہ ہوا کہ ایکسیڈن کے ٹو مانس میں میری جو دونوں لیکس ہیں وہ ایمپلوٹ ہو گئے ہیں آچھا اور میں یہاں بتا چلوں کہ میں ایک سنگل مدر ہوں رہتی ہوں تو مجھ سے زیادہ کیا اور میری امی کر رہی ہوتی ہیں ماشاء اللہ سے میرے جو بیٹا ہے وہ بہت زیادہ سٹرونگ ہے اب تو اتنی زیادہ ان کو عادت ہو چکی کہ وہ اپنے کام خود بھی کر سکتے ہیں اور بلکہ وہ مجھے سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں میرے کام کر رہے ہوتے ہیں میری دیکھ بال کر رہے ہوتے ہیں اور میں اکثر ان سے پوشن کرتی ہوں کہ آپ کو پہلے والی ماما اچھے لگتے ہیں یا اب والی ماما اچھی لگتے ہیں مطلب کہ اتنے اچھے لگتے ہیں مطلب کہ اتنے اچھے لگتے ہیں اور اچھے سے دل رکھتے ہیں میں کیا کوئی بھی انسان کبھی نہیں سوچتا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے مجھے جنون تھا کہ میں کسی فورس کا حصہ بنوں اور وہ سب کچھ ہو گیا اور ایک دم سے پھر ٹوٹ جائے تو انسان بلکل بکھر جاتا ہے نا ٹوٹ جاتا ہے تو جو ہے میں میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا کہ جب میرے ساتھ یہ ایمپوٹیشن ہو گئی اس کے بعد مجھے لگا کہ میری لائف یہاں پر انڈ ہو گئی ختم ہو گئی بلکل اور جو ہے میں مطلب کہ وہ جو ٹائم ہے میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں اس ٹائم کو کیسے بیان کروں پھر آہستہ آہستہ جب مجھے پتا چل گا کہ آپ ٹانگیں نہیں ہیں آپ ایسے ہی مجھے زندگی گزارنے ہیں پھر آہستہ آہستہ خود کو موٹیویٹ کیا میں نے مجھے بہت زیادہ روئی تھی اور مجھے یہ تھا کہ یہ ویلچیئرز ہوتی ہیں وہ صرف پیشنٹ کے لیے ہیں یا کوئی ایجر ہو جاتے ہیں جو بیمار ہوتے ہیں ان کے لیے ہوتی ہیں تو میں بلکل ینگ تھی اور ویلچیئر کو ایکسپ کرنا میلے بہت مشکل تھا بہت مشکل سے میں نے ویلچیئر کو ایکسپ کیا اور پھر اپنی لائف کو میں نے آہستہ آہستہ مینج کرنا شروع کیا پھر جو ہے میں نے سچ سے پہلے یہ سوچا کہ کہ مجھے اپنے آپ کو ویسٹ نہیں کرنا ہے میں چاہتی تھی کہ میں کچھ کروں اور میں نے اپنی سٹوڈیز کو فرسلی کنٹینیو کیونکہ میں نے پہلے بیچلر کیا ہوا تھا اور اب جو ہے وہ میں نے سٹوڈی کنٹینیو رکھی ہے تو میں نے اب ماسکوم میں ایڈمیشن لیا میں ماسٹرز ان ماسکوم کر رہی ہوں فرس سمیسٹر جو ہے وہ کمٹیٹ ہو چکا ہے زیادہ تر وہ سوشل میڈیا دیکھتی رہتی تھی ایک پیج اس پر ڈیسیبل ویلفیر ایسوسیشن کے نام سے کوئی ادارہ ہے تو میں نے سوچا کہ مجھے جانا چاہیے ویزٹ کرنا چاہیے میں جب اس ادارہ میں پہنچی ویزٹ کیا تو میں نے یہاں پر آ کر دیکھا کہ سب لوگ اپنا کام کر رہے ہیں اور خود سے سب ویلچئر پر اپنی چیزوں کا منز کر رہے ہیں پڑھ رہے ہیں تو میرے اندر بھی کانفیدنس بیلٹ ہوا جو یہاں کے اونر ہیں ڈیسیبل ویلفیر ایسوسیشن کے جو اونر ہیں جاوید ویس انہوں نے میری بہت اچھی کانسلین کی اس کے بعد مجھے زندگی کا مقصد سمجھنا آیا کہ میں سب کچھ کر سکتی ہوں اب میں یہاں پر آئی ٹی کے کورسز وغیرہ بھی کر رہی ہوں اور یونیورسٹی بھی میری ساتھ ساتھ چل رہی ہے اس کے علاوہ کچھ ہو تو مجھے میں ابھی ڈاو سے میرا انشاءاللہ بہت جلدی سائزنگ وغیرہ ہو جائے گی اور اس کے بعد انشاءاللہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اپنے پیروں پر پھر سے چل سکوں گی زندگی کو دوبارہ سے گزار سکوں گی اب جو میرا ایم ہے وہ یہ ہے کہ میں پرسن ویڈ ڈیسیبلیٹی جو وومن حقاست کر کے جو گھروں میں آئیسولیٹ ہوتی ہیں جو یہ سمجھتی ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تو میں ان کے لئے کام کرنا چاہتی ہوں میں چاہتی ہوں کہ میں ہی نہیں میرے اور بھی بہت ساری ایسی گرلز ہوں گی جن کے ساتھ کوئی ڈیسیبلیٹی ہوگی تو وہ اپنے گھروں میں آئیسولیٹ ہیں میں چاہتی ہوں کہ وہ گھروں سے نکلے ہیں جس طرح سے نارمل لوگوں کے سکول ہیں کالوجیز ہیں وہ اپنی سٹڈیز کر سکتے ہیں وہ باہر شاپنگ کر سکتے ہیں اتنا ایکسیسیبل سب کچھ ہے تو میں چاہتی ہوں جو پرسن ویڈیس ہیں ان کے لئے بھی ہر چیز کو ایکسیسیبل بنایا جاہاں ان کے لئے سکولز ہوں اکالوجیز ہوں تاکہ وہ سٹڈی کر سکیں اپنے فیوچور کو سیکیور کر سکیں وہ کسی پر ڈیپینڈ نہ ہو انڈیپینڈنٹلی اپنی لائیت کو گزار سکیں آئیشہ اور آئیشہ جیسے دیگر لوگوں کے ساتھ ہوئے اچانک واقعے سے شاعر کا صرف ایک ہی شیر ذہن میں آتا ہے کہ آگاہ اپنی موت ہاتھ سے کوئی بشر نہیں سامان سو بھرس کا ہے اور پل کی خبر ہے اسی کے ساتھ مجھے یعنی انیلا خان کو دیجئے اجازت تیک کیئر اللہ حافظ